شروع میں بندے کو ایسا لگتا ہے جیسے اسے ٹھنڈ لگ گئی ہے ایسا ہو بھی سکتا ہے لیکن یہ کوویڈ نائنٹین بھی ہو سکتا ہے یہاں پر آپ کو یہ جاننا ہوگا کہ ورلڈ ہیلتھ آرگنازیشن ڈبلیو ایچو اور چائنہ کی مشترکہ مشن جو کہ کوویڈ نائنٹین پر ہے جس کے مطابق اسی پرسنٹ لیبارٹری میں کنفرم کیسز جو کہ مائلڈ سے لے کر موڈیریٹ تک ہوتے ہیں ان میں چودہ پرسنٹ سویئر اور چھے پرسنٹ بہت خطرناک ہوتے ہیں کوویڈ نائنٹین کے مائلڈ کیسز کی کیٹیگری کے علامات تھنڈ لگ جانے والی علامات سے مختلف ہوتی ہیں اس کی علامات بھی کافی سخت ہو سکتی ہیں کوئی بھی اس جس میں اکسیجن کی کمی ہو اس کی وجہ سے آپ مائلڈ کیٹیگری سے سویئر کیٹیگری میں بھی جا سکتے ہیں سویئر کیسز میں اکسیجن بطور سپلیمنٹ یعنی مددگار کے طور پر استعمال ہوتی ہے اور انتہائی خطرناک یعنی کرٹیکل کیسز میں ریسپاریٹری سسٹم یعنی نظام تنفذ یا دوسرے کسی آرگن کا فیل ہو جانا ہو سکتا ہے کوویڈ نائنٹین کے علامات اور اس کا علاج اور اس کا دورانیاں ہر شخص میں مختلف ہوتا ہے جس کا اندازہ آپ اس مریض کی اس بات سے لگا سکتے ہیں کہ وہ کونسی کیٹیگری میں فعل کرتا ہے آیا وہ مائلڈ کیٹیگری کا مریض ہے موڈیریٹ کیٹیگری کا یا سویر یعنی انتہائی خطرناک یا کرٹیکل یعنی بہت زیادہ خطرناک قسم کا مریض ہے تو آئیے ہم دیکھتے ہیں کہ ہر کیٹیگری میں دن بہ دن کوویڈ نائنٹین کے مریض کی کیا صورتحال ہوتی ہے جس کا اندازہ ہم اس کی ہر کیٹیگری میں حالت سے لگائیں گے ایک شخص کو کرونا وائرس لگنے کے دو سے چودہ دن تک اس میں علامات ظاہر ہو جاتی ہیں یہاں بار اس کو لگتا ہے جیسے اس کو ٹھنڈ لگئی ہو یا نارمن نزلہ زکام ہو گیا ہو زیادہ تر مریضوں میں بخار پہلی سٹیج پر ہو جاتا ہے WHO اور چینہ کے درمیان بننے والے مشترکہ مشن میں یہ بات سامنے آئی ہے کہ 88 فیصد مریضوں جن میں کرونا وائرس پایا گیا ان کو بخار تھا چینہ میں ہونے والی ایک اور تحقیق میں یہ بات سامنے آئی ہے کہ 44 فیصد مریض جس جب اسپتال داخل ہوئے تب ان کو بخار تھا ان میں سے بھی 89% مریضوں میں کرونا وائرس پایا گیا لیکن کچھ کیسز میں میدے کی خرابی جیسے کہ ڈائریا نوزیا یا الٹی یا پیٹ میں تکلیف ہونا جیسی علامات نظام تنفس کی خرابی کے علامات سے پہلے ظاہر ہوئی یہ نارمل نہیں ہوتا چونکہ کوویڈ نائنٹین ایک نظام تنفس کی بیماری ہے لہٰذا اس کو شروعات اور اس کا اکتام فیپڑوں سے ہی ہوتا ہے شروع کے دنوں میں وائرس پیپڑوں کی کھلیات پر حملہ کرتا ہے اور خاص طور پر پیپڑوں میں موجود سیلیا کو نقصان بن جاتا ہے سیلیا بالوں کی طرح کے ریشے ہوتے ہیں جن کا کام رستوں کو صاف کرنا اور چپ چپے ملبا کو ہٹانا ہوتا ہے جب کھلیات انفیکٹڈ ہو جاتے ہیں تو وہ مرنا شروع ہو جاتے ہیں اور وہاں سے نکل کر ملبا کا حصہ بن جاتے ہیں اور انسانی جسم کی یہ خصوصیت کہ وہ لنگز اور ٹریکیا میں ملبا کو ہٹانے ہٹائے اس خصوصیت کو ختم کر دیتے ہیں اس سے سوجن پیدا ہوتی ہے جو مزید نقصان کرتی ہے اور اس نقصان کی وجہ سے مزید سوجن پیدا ہو جاتی ہے یہ مرلا سائیکلک ہوتا ہے یعنی بار بار چلتا ہے یعنی تب تک چلتا ہے جب تک تندرس خلیات باقی ہی نہ رہے اس سوجن کی وجہ سے سوکی خانسی ایک عمومی علامت ہوتی ہے اسی وجہ سے سانس لینے میں مشکلات آتی ہے اور بلگم پیدا ہوتا ہے اس کی علاوہ دوسری علامات میں تکاوڑ ہوتی ہے گلے میں کڑوار پیدا ہو جاتی ہے سر میں شدید درد ہوتا ہے مسجد درد کرتے ہیں ٹھنڈ لگتی ہے اور ناک پیتی ہے پانچوے دن مریض کو یہ محسوس ہوتا ہے کہ اسے سانس لینے میں سخت مشکل کا سامنا ہے اور تقریباً سات دن بعد مریض ہسپتال تک پہنچ جاتا ہے مائلڈ یعنی نارمل کیسز میں زیادہ تر ریکاوری ہو جاتی ہے اور موڈی ریٹ سے کرٹیکل مریضوں میں نمونیاں پیدا ہو جاتا ہے جو کہ زندگی کے لیے زیادہ خطرناک نہ ہونے سے لے کر خطرناک حد تک بھی جا سکتا ہے موڈی ریٹ پیشنٹس میں ریکاوری کچھ دنوں سے لے کر کچھ ہفتوں تک ہو جاتی ہے جبکہ کرٹیکل اور سویر کیسز میں ایکیوٹ رسپائریٹری ڈسٹریس سنڈروم پیدا ہو جاتا ہے اے آر ڈی ایس جیسی بیماری تب ہوتی ہے جب ہمارے پیپڑے فلویڈ سے بھر جاتے ہیں پیپڑوں کی سوجن کی وجہ سے ہمارے امیون سیل کا ایک سیلاب آتا ہے جو کہ انفیکٹڈ ایریاز کو آئیسولیٹ کرتا ہے لیکن بعض اوقات اس کی وجہ سے جسم اوور بورڈ ہو جاتا ہے یہ تب ہوتا ہے جب امیون سیل اپنے رستے میں آنے والے ہر سیل کو مارنا شروع کر دیتے ہیں جس میں تندرو سیل بھی شامل ہوتے ہیں اے آر ڈی ایس خطرناک حد تک چلا جاتا ہے اور کریٹیکل کیٹیگری کے مریضوں میں نظام تنفس تباہ ہو جاتا ہے جس کے بعد ایڈوانس لائف سپورٹ کی ضرورت پڑتی ہے اور یہ وہ وقت ہوتا ہے جب مریض کو آئی سی یو میں رکھا جاتا ہے اے آر ڈی ایس کی ٹریٹمنٹ میں اکسیجن اور میکینیکل ونٹیلیشن دی جاتی ہے جس کا مقصد زیادہ سے زیادہ اکسیجن کو خون کے خلیات تک پہنچانا ہوتا ہے اور جب یہ علاج کام نہیں کرتا تو آپ کے پھپڑے اتنے زیادہ فلویڈ سے بھر جاتے ہیں کہ وہ اکسیجن کو خون میں بلکل بھی نہیں پہنچا پاتے اور یہی وجہ ہے کہ کوویڈ نائنٹین کے مریض اس صورتحال میں مر جاتے ہیں اور جو خوشکسنتی سے اس سٹیج پر بھی بچ جاتے ہیں تو اس کے پھپڑے مستقل طور پر ڈیمج ہو جاتے ہیں ساز کے مریضوں کے ایکس رے میں بھی پھپڑوں کے مستقل نقصان کو دیکھا جا سکتا ہے یہ ایسا نظر آتا ہے جیسے شاید کی مکھیوں کے چھتے کا ایفیکٹ ہو اور کوویڈ نائنٹین کے مریضوں میں بھی یہ ایفیکٹ دیکھا جا سکتا ہے شروع کی تحقیقات میں یہ بات سامنے آئی ہے کہ زیادہ در کوویڈ نائنٹین کے مریض جو اس مرز کی وجہ سے مر جاتے ہیں انہیں چودہ سے انیس دن لگتے ہیں اور وہ بندے جو اس سے ریکور کر جاتے ہیں انہیں ہسپیٹل میں تقریباً دو سے ڈھائی ہفتوں کے بعد ڈسچارج کر دیا جاتا ہے لیکن کچھ کرٹیکل کیٹیگری کے کیسز کا ریکوری ٹائم مہینوں تک بھی جاتا ہے جب ایک مریض اس سے ریکور ہو جاتا ہے تو اس کے باوجود بھی کہ وہ ریکور ہو گیا یہ ممکن ہے کہ وہ اس بیماری کو آگے منتقل کر سکتا ہے ایسے لوگوں کو تب تک اپنے پبلک ہیلتھ افیسرز اور ڈاکٹر سے رابطے میں رہنا چاہئے جب تک وہ مزید پھیلاو کا سبب نہ بن سکے ابھی تک کرونا وائرس کی کوئی ویکسین نہیں بنی ہے تو اس سے بچنے کے لیے ضروری ہے کہ آپ زیادہ تر اپنے گھر پر رہیں اور غیر ضروری اپنے گھر سے نہ نکلیں کوویڈ نینٹین ایک بندے سے دوسرے بندے میں کھانسی کے ذریعے اور چھینکنے کے ذریعے پھیلتا ہے اس لئے باقائدگی کے ساتھ اپنے ہاتھوں کو دھوتے رہیں اور اپنی روز مرہ کی چیزوں کو باقائدگی کے ساتھ جرسیم کو شہد بیات کے ساتھ دس انفیکٹ کریں اور اسے بہت سنجیدہ لیں اس کے زیادہ تر کیسز میں انسان بچ جاتا ہے اس لئے اپنے گھر پر رہیں صاف رہیں اور کبھی بھی ٹینشن نہ لیں تینکیو